بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے ایک بہت بڑے عالمی دین مولانا تاکی عثمانی صاحب کی طرف سے ایک خبر پر شدید رد عمر سامنے آیا ہے ان کی نظروں سے خبر آج گزری ہے لیکن یہ صلصہ ایک عرصے سے جاری ہے آپ کے سامنے پہلے اس خبر پر تاکی عثمانی صاحب کا رد عمر رکھتے ہیں اس کے بعد اصل خبر کی طرف جائیں گے تاکی عثمانی صاحب نے آج ہی بیان جاری کیا ہے ٹویٹر پر اس میں وہ تاکی عثمانی صاحب کی طرف سے آج یہ ٹویٹر پر بیان جاری کیا گیا ہے جس میں وہ شدید غصے میں نظر آتے ہیں اور ان کا یہ بیان جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا چلا گیا آپ انہیں رد عمل میں وہ کہتے ہیں پانچ دو شیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اگر یہ سچ ہے تو ہم کہاں تک نیچے گریں گے حکومت اس خبر کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف قاروائی کرے اور کم از کم ملک کی نمائندگی کا تاثر زائل کرے تاکی عثمانی صاحب کے رد عمل کے بعد مزید خبر میں کہا گیا ہے اسی خبر میں جس میں رد عمل دیا گیا ہے ابھی ہم نے اصل خبر کی طرف آنا ہے یہ رد عمل کے حوالے سے خبر ہے دراصل آدمی میس یونیورس کے مقابلے کی تقریب اس سال ال سیلویڈور میں منقد کی جائے گی جس کے لیے پانچ خوبصورت لڑکیوں کو فائنل کر لیا گیا ہے ان لڑکیوں کے نام یہ ہیں کراچی سے چوبیس سالہ عریقہ رابن لاہور سے چوبیس سالہ ہرا انام راول پنڈی سے اٹھائی سالہ جیسیکا ویلسن امریکی نیاز انیس سالہ پاکستانی لڑکی ملیکہ الوی اور پنجاب سے چھبیس سالہ سبرینہ وسیم واضح ہے کہ یہ تمام لڑکیاں مقابلہ حسن میں شرکت نہیں کریں گی بلکہ ان پانچوں کا جمعہ راض یعنی آج کے روز ایک مقابلہ ہوگا جہاں ان میں سے کسی ایک لڑکی کو تاج پہنایا جائے گا یعنی کہ ان پانچوں میں سے جیتنے والی لڑکی ہی میس یونیورس کے ٹائٹل کی دور میں شامل ہوگی اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ان پانچ لڑکیوں میں سے ایک واج فائنل کر کے میس یونیورس کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بھیجا جائے گا اب آجاتے ہیں اصل خبر کی طرف دنیا میں طویل افتر سے جاری اور سب سے زیادہ دیکھ جانے والے مقابلے حسن کے ٹائٹل میس یونیورس کے لیے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی نمائندگی ہوگی پہلی مرتبہ میس یونیورس پاکستان کے فائنلسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے میس یونیورس پاکستان دوہزار تیس کے لیے ٹاپ پانچ فائنلسٹ میں کراچی سے چوبی سالہ ایریکا روبین لاہور سے چوبی سالہ ہیرہ انام راولپنڈی سے اٹھائی سالہ جیسیکا ویلسن امریکی نیز پاکستانی ریاست پنسلوانیہ سے انیس سالہ ملیکہ الوی اور پنجاب سے چھبی سالہ سبرینا وسیم شامل ہیں منتظمین نے بتایا کہ پانچوں مقابلہ کرنے والوں کو دنیا بھر سے دو سو سے زیادہ درخواست دیندگان کے ایک پور سے منتخب کیا گیا ہے انہوں نے مالدی میں ایک فوٹو شوٹ میں بھی حصہ لیا فلپائنی ڈیزائنر فن ون کے ملبوس ساز زیب تن کی ہے جو میرات کو ان پانچوں میں سے ایک کو فاتح کا تاج پہنایا جائے گا جو اس سال ایل سیلوڈور میں منعقد ہونے والے عالمی میس یونیورس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی میس یونیورس پاکستان کے نیشنل ڈریکٹر جوش جوگن نے کہا اپنے نویت کے سب سے بڑے مقابلے کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان با اکستہار عورت پاکستان کا نام اپنے دل میں لے جائے گی یوگن کمپنی جو دبئی میں مقیم ہے میس یونیورس بہرین اور میس یونیورس مصر کے فرنچائز حقوق کی بھی مالک ہے چوبیس سال ایلی کا روبین پاکستان میں ایک فیشن موڈل ہیں جن کا عیسائی مذہب سے تعلق ہے کہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں مصبت تبدیلی دیکھنے کے لیے ایک آلہ یعنی انسٹرومنٹ بننا چاہتی ہیں اور ملک کے تنوہ کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں تعلیم اور خواتین کو باعث تیار بنانے کی ہامی ہیں چوبیس سالہ ہیرہ انام کہتی ہیں کہ کامیابی ان کی زندگی کا مقصد ہے وہ پاکستان میں پسماندہ افراد کے لیے تعلیم کے ذریعے فنڈز اور بیداری بڑھانے اور غربت کے خاتمے میں مدد کی امید رکھتی ہیں اٹھائی سالہ جیسکا بلسن ایک سائبر سکیوٹی انجینئر ہے وہ سفر کی شوقین ہے پبلک سپیکر اور پرفارمنگ آرٹسٹ بھی ہیں انیس سالہ ملکہ الوی سب سے کام عمر فائنیلسٹ ہے ان کا خیال ہے کہ کامیابی کی تعریف اور متعدد شناختوں سے ہوتی ہے جن کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے پاکستانی نیجاد امریکی الوی ایک طالبہ انٹرپینیور کانٹینٹ رائٹر ڈانسر اور فیشن ڈیزائنر ہیں وہ دنیا کو دکھانا چاہتی ہیں کہ پاکستانی خواتین قابل اور رہنمائی کر سکتی ہیں چھبی سالہ سبرینہ وسیم پراپٹی کرسلٹنٹ ہیں کوریو گرافر اور ایونڈ کی میزبان ہیں یہ میس یونیورس دوہزار بائیس ہندوستان کی ہر ناز سندو سے ملٹو کی ہیں جس کی وہ میزبانی کر رہی تھی جس نے وسیم کو میس یونیورس پاکستان کے لیے درخواست جانے کی ترغیب دی وسیم پاکستانی خواتین کے بارے میں بیانیاں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کی خواتین مضبوط متحرک باہمت اور ایک ایسے کمرے میں بیٹھنے کی مستحق ہیں جہاں ان کی آوازیں سنی جاتی ہیں اور ان کی رائے تبدیل لانے کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے میس یونیورس بہرین کے ساتھ یوگن گروپ نے ووٹنگ ایپ چوائس لی کے ساتھ شرکت داری کی ہے تاکہ شائقین کو اپنے پسندیدہ امیرواروں کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کیا جا سکے پاکستان چوائس لی ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ ووٹ لینے والے مدد مقابل کو پرفیکٹ دس سکور دیا جائے گا جسے ججز کے فائنل سکور میں شامل کر دیا جائے گا ووٹنگ بھی بدھ کی شام ساتھ بجے تک جاری رہے گی تاج پوشی جمعرات کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق شام ساتھ بجے اور میس یونیورس کے یوٹیوب چینل پر دکھائی جائے گی سار سے زیادہ ممالک نے پہلے ہی میں یونیورس دوہزار تیس کے لیے اپنے نمائندوں کا نام دے دیا ہے ایک ماہ تک جاری رہنے والے ایونٹ کا اقتطاہم اٹھارہ نومبر کو ایک شاندار فائنل میں ہوگا جب امریکہ سے موجودہ ٹائٹل ہولڈر اربانی نولا گیبرل اپنے جانشین کو تاج پہنائیں گی میس یونیورس پاکستان کے منتظمین نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ یہ ایک ریالیٹی شو طرز کا مقابلہ ہوگا جسے کئی اقصاد میں تقسیم کر کے آن لائن نشر کیا جائے گا دوبئی کی کمپری یوگن گروپ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے میس یونیورس پاکستان کے حقوق حاصل کر لیے ہیں اور دنیا میں سب سے طویلر سے تک چلنے والے اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے خوبصورتی کے مقابلوں میں سے ایک میس یونیورس میں پہلی پاکستانی نمائندہ بھیجنے کی ذمہ دار ہوگی میس یونیورس پاکستان کے لیے درخواستیں چار مارچ کو اٹھارہ سے اٹھائیس سال کی تمام پاکستانی خواتین کے لیے کھول دی گئی تھی تو ناظرین یہ تھی پوری کی پوری رپورٹ میس یونیورس میں پاکستانی لڑکیوں کے حصہ لینے کے حوالے سے اس پر ہم اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں آزادی اظہار کی اور آزادی کی تو پھر ایسے کام تو ہوتے ہیں اجازت دیجئے